پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ دیوئی بیل آئیکن کو کلک کریں اور اوپر آل نوٹفکیشن کو کلک کریں تینکیو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے میرے بین بھائی سب ٹھیک ٹھاک ہے نا مجھے امید ہے سب خیر و فیر سے ہوں گے رو خوش و خورم ہوگے اپنے ہم نے گھروں میں امین سبح امین آج میں آپ لوگوں کے لیے پیزا ڈو بنا رہی ہوں پہلے میں نے پیزا آپ کو دکھایا ہے دوبارہ پھر میں پیزے ڈو بنا ہی ہے اس کی ریسیپی نہیں دی تھی مجھے امید ہے آپ لوگ اس کو دیکھیں گے ضرور بنائیں گے اور اس ڈو کے میں نے فور میڈیم پیزے بنائیں وہ بھی نیکس ویڈیو میں میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے ساتھ اس کی انگریڈینٹس اب بھی دینے لگی ہوں یہ فور کپ جو ہے میدہ ہے بیشا کعب آٹا بھی لے سکتے ہیں ریگولا راتا جو ہے اور یہ دو ٹیبر سپون شگر ہے دو ٹی سپون شگر ہے دو ٹی سپون جو ہے یہ ایسٹ ہے اور ون ٹی سپون جو ہے نمک ہے اور تھری ٹی سپون جو ہیں تقریبا ٹیبر سپون بھی آپ ڈال سکتے ہیں آئل اور ایک پانی لیا ہے ہم نے بول میں گرم پانی لیا ہے اور ایک خالی بول جس میں ہم نے آٹا گوندنا ہے اور وہ کچھ پانی لیا ہے استعمال کے لیے گرم پانی لیا ہے نیم گرم پانی لے لیں اب اس میں ہم نے شگر جو ہے دو ٹی سپون جو ہے شگر ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہے اس کو اچھی طرح مکس کریں اور اب ایسٹ جو ہے دو ٹی سپون جو ہے ایسٹ ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے یہ ہم نے گرم پانی کیا ہے اچھی طرح گرم ہوتے اس میں اچھی طرح آل ہوگی اس میں نمک ہم نہیں ایڈ کریں گے کیونکہ ایسٹ اور نمک کو اگر تھا ایڈ نہیں کرنا نمک کو ہم آٹے میں پہلے مکس کر لیں گے ابھی ہم تھوڑ دیر اس کو رکھ دیتے ہیں تک اچھی طرح مکس ہو جائیں اب یہ فور کپ جو ہے میدہ ہے آپ گھر والا ریگولر آٹا بھی لے سکتے ہیں اور اس سے بھی بہت اچھا اور ہلتھی پیزا بنے گا آپ کا اب نمک اس کے اندر آپ آتھو سے مکس کر لیں آٹے کے حساب سے آپ نمک لیں جتنا آپ آٹا لے رہے ہیں جتنے پیزوں کا یہ فور کپ میں نے آٹے کے لیے میدہ جو ہے اور اس کے فور میڈیم پیزے بنے تھری ٹی بل سپون جو ہے آئل لیا ہے میں نے اس کے اندر اب ٹی سپون بھی تھری لے سکتے ہیں اس کو مکس تھوڑا کر لیں ہماری جو ہے تقریباً آلو ہو گی ہے لیکن دوارہ سے سپون سے آ پیلا آلیں باز دفر نیچے پانی کے کوئی چیز بیٹھ ہی ہو تو وہ مکس ہو جائے اچھی طرح یاد رہے اپنے نمک اور اس کو گھٹھا مکس نہیں کرنا نمک ویسے اپنے آٹے میں آل کر دیا ہے لیکن ہم اس سے شگر کے ساتھ ہی اس کو مکس کرنا ہے اور باقی جو ہے ہم نیم گرمپا نہیں ہے جو اور میں ڈال رہی ہوں ساتھ ساتھ ہے ملک ویسے اپنے رہے اپنے بہنے دوارے میں بسے ڈال رہے میں تو ہے اس سے شگر کے ساتھ ساتھ کر رہی ہوں ہمیں اس کو گھونے میں آپ نے بہتا ہے یاد رہا ہے بہت اچھی طریقے سے ہم نے اس کو گوندنا ہے بہت اچھی ڈو تیار ہوئی ہے اور اس کو اتھو کے مدد سے آپ نے بہت اچھا سا گوندنا ہے تب تک آپ نے گوندنا ہے جب تک آپ انگلی سے آپ چیک کریں کہ ساتھ چپک تو نہیں رہی اور دوبارہ سے آٹھا جو ہے اسے ٹھیک ہو جاتا ہے تب تک آپ نے اس کو گوندنا ہے آئل لگا لیں بول کے نیچے اور اس میں میں نے رکھا ہے یہ تقریباً آپ نے فور آور پہلے گوندنا ہے اگر آپ فور آور لیکن میں نے اڑائی آور کے بعد پیزا بنایا ہے آپ دیکھیں کہ دوبارہ سے آٹھا اوپر آیا ہے اور ٹھیک ہو گیا ہے آپ اڑائی سے تین گھنٹے بعد آپ پیزا بنا سکتے ہیں لیکن بہت اچھا رزلٹ آئے گا آپ اگر تین چار گھنٹے ضرور اس کو دیں پہلے گوند گراک دیں اور مجھے امید ہے میرے بہن بھائی ضرور بنائیں گے اور بناتے ہیں اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور خوشیاں دے میں سب سبسکرائبر اور ویورز کا شکریہ دا کرتی ہوں اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی نیکس ویڈیو انشاءاللہ میں اسی دو کے پیزے دکھا رہی ہوں آپ کو فور میڈیم پیزے جو میں نے بنائیں اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ